ایک کے بعد دیگرے دو واقعات فائیو سٹار چورنگی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں آپ کو بتائیں کہ ٹرافک پولیس اہلکار سمیں دو افراز زخمی ہوئے جبکہ اس سے کچھ تیر بعد ہی تیموریہ دھانے پر اب سے کچھ تیر قبل نہ معلوم مسلح ملزمان کی جانب سے کریکر حملہ کیا گیا ہے جس کی زد میں آ کر ایک پولیس اہلکار جو کہ اس وقت وہاں پر ڈیوٹی کے فراشتر انجام دے رہا تھا اس وقت زخمی ہوئے جنہیں انت تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے تیموریہ دھانے کی حدود سے اس وقت آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل کریکر حملہ کیا گیا ہے اور ایک پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کے اطلاعات محصول ہو رہی ہے جنہیں فوری طور پر طبعہ انداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے البتہ پولیس اہلکار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ میٹرو وان ن نیوز عباد عثمانی سے یہ بات تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا چند منٹوں میں دو واقعات تیموریہ دھانی کس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے تیموریہ دھانے کے اندر نازعبات کا علاقہ ہے جہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے بہ آسانی دو ملزمان تیموریہ دھانے کے اندر دستی بم حملہ دستی بم پھیک کے فرار ہوئے ہیں اس بم کے پھٹ جانے سے اقبال نامی جو ایس آئی ہیں پولیس اہلکار وہ شدید زخمی ہوئے جن کو طبعہ انداز کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ساتھ ہی واقعے کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا ہے فائیو سٹار شرنگی پر جب ملزمان دستی بم حملہ کرنے کے بعد یہاں سے فرار ہوئے تھے تو پولیس اہلکار وہاں پر جو ٹریفک پولیس اہلکار فائیو سٹار شرنگی پر اپنی جیوٹی سر انجام دے رہے تھے جو مسلح تھے ان کو دیکھ کے ملزمان کی جانب سے فائیو سٹار شرنگی پر دی گئی تاہم ہی ٹریفک پولیس اہلکار جو ہیں اس واقعے کے اندر شدید زخمی ہوئے جبکہ اس دوران علی نامی جو راگیر وہاں پر موجود تھا اس کو بھی گولیاں لگی تھی دونوں افراد کو جو ہے تسپی امداد کے لیے پاسی شہید اور اسپتال منتقل کیا گیا تھا لیکن وہاں پر زخموں کی صاحب نال آتے ہوئے علی نامی جو راگیر تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے افراد زخمیں ہوئے تھے جس میں سے علی نامی جو راگیر تھا وہ ہلاک ہو گیا ہے جبکہ دو جو پولیس اہلکار ہیں ایک ٹریفک پولیس اہلکار ایک ایس آئی یہ دونوں زخمیں بتائی جا رہے ہیں ملزمان بہ آسانی دستی بام حملہ کرنے کے بعد فرار ہوئے اور بہ آسانی ٹارگٹ کلنگ کرنے کے بعد ٹارگٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ فرار انہیں میں کامیاب ہوتا ہے اچھا اباد یہ بتائی گا کہ دونوں واقعات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ہی مسلح ملزمان تھے موٹر سائیکل پر سوار آئے فارنگ کی کریکر حملہ کیا اور پھر بہ آسانی فرار ہو گئے جی نمشہ دیکھیں یہی بتائی جا رہا ہے ابتدائی طور پر جو پولیس کا بیان سامنے آیا ہے یہی بتائی جا رہا ہے کہ یہی ملزمان تھے جو فارنگ کے اندر میں ملوث تھے اور دستی بام حملہ کرنے میں بھی یہی ملزمان وہ ملوث تھے ابھی تقریباً ایک کھنٹے پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کے اندر جو ہے صرف دو ملزمان اب تک جو ابتدائی تفصیص کی گئی ہے اس کے مطابق سے دو ملزمان ہی واضح طور پر بتائے جا رہے ہیں کہ اس واقعے کے اندر ملوث تھے اور یہ واقعے کے اندر ملوث ہونے کے بعد بات ثانی فرار انہیں بھی کامیاب ہو گئے ہیں فائیو سٹار شرنگی سے ہوتے ہوئے یہ ملزمان فرار ہوئے ہیں جبکہ ان کو جو گرفتاری کے لیے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جوابی فائرنگ ان ملزمان پر کی گئے لیکن آیا کہ وہ زخمی ہوئے یا ہلاک ہو گئے اس کا بالکل نہیں پتا لگ پار آئے کیونکہ جس اہلکار کے جانب سے فائرنگ کی گئی ہے وہ بھی زخمی بتائے جا رہا ہے جو بشیر تھا اسپورٹ میں موجود ٹریفک اہلکار اس کو بھی باسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا ہے فائرنگ کرنے والا جو ٹریفک اہلکار ہے وہ بھی زخمی ہوا تھا اس کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی ملزمان کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں لیکن کوئی بازے ثبوت اب تک سامنے نہیں آیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش کی جا رہی ہے جو جائے وقوع سے کھول برامت کی گئے ہیں اس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور قبضے میں لینے کے بعد جو ہے ان تمام طرح افراد شواہید ہیں اس کی روشنی میں جو ہے وہ تحقیقات کی جائیں گی تیموریت آنے کے اطراف میں سی سی ٹی بی کیمرے اور علاقے کے اندر جو اشارہوں پر موجود ہیں اس سی سی ٹی بی کیمرے کی مطلب سے یہ تفتیش کا آغاز کیا جائے گا اور ملزمان تک پہنچا جائے گا بہت شکریہ عباد عثمانی اس وقت میں تیموریت آنے کی صورتحال کے حوالے سے اور جو اب سے کچھ دیر قبل وہاں پر واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے نامالو مسلح افراد کی جانب سے تیموریت آنے پر کریکر حملہ کیا گیا ہے جس کی زد میں آ کر اے ایس آئی زخمی بتائے جا رہی ہے ساتھی آپ کو بتائیں کہ اے ایس آئی کی شناخت اقبال کے نام سے ہوئی ہے جنہیں فوری طور پر زخمی حالت میں طبیعی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے تو دوسرے جانب اگر کراچی کے علاقے فائیو سٹار چورنگی کے بات کی جائے وہاں پر بھی اب سے کچھ دیکھ قبل فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ٹرافک پولیس اہلکار سمیت ایک شہری بھی زخمی بتائے جا رہا ہے مجموعی طور پر تین افراد اب سے کچھ دیکھ قبل زخمی بتائے جا رہی ہیں ایک تیموریت آنے کی حدود جہاں پر کریکر حملہ کیا گیا وہاں پر اے ایس آئی دورانے ڈیوٹی جو کہ فرائش سر انجام دے رہے تھے اس کریکر حملے کی زد میں آئے ہیں اور زخمی ہوئے تو دوسری جانب فائرنگ کی پر ٹرافک پولیس اہلکار سمیت دو افراد زخمی بتائے جا رہی ہیں چند منٹوں میں کراچی میں پیش آئے ہیں دو واقعات یکے بعد دیگرے دو واقعات ایک فائرنگ کا واقعہ جبکہ ایک آپ کو بتائیں کہ کریکر حملہ اب سے کچھ دیر قبل نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے کیا گیا ہے دونوں مقامات پر قانون نافذ کرنے والے داروں کی ٹی میں پہنچ گئی ہیں اور جائے وقوعہ سے اس وقت ہے کھول برامت کر لیے گئے ہیں اور فوری طور پر ان کھول کو آپ فورنسک لیبورٹری بھیجا جائے گا جہاں پر ان کا ٹیسٹ کروایا جائے گا کراچی سے اس وقت آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں صورتحال کچھ اچھی دکھائی نہیں دے رہی کراچی میں یکے بعد دیگرے دو واقعات اب سے کچھ دے قبل کراچی کے دو علاقے دو مقامات متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں سال دو ہزار سترہ نیا سال اور ساتھی آپ کو بتائیں کہ اس نئے سال میں پہلا کریکر حملہ اب سے کچھ دے قبل تہموریہ تھانے پر کیا گیا ہے جہاں پر ڈیوٹی کے فرائصر انجام دے رہا تھا اے ایس آئی جو کہ اس واقعے کی زد میں آ کر شدید زخمی بتائے جا رکھی ہیں کچھ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز عباد عثمانی سے عباد بتائیے گا کہ اس وقت صورتحال کیا بتائی جا رہی ہے کیا دونوں واقعات میں مماثلت بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی ملزمان تھے جنہوں نے کچھ کچھ وقفے سے وہاں نشانہ بنایا ان دو مقامات کو بلکل ایک ہی ملزمان تھے یہ ایک ہی گروہ تھا دو ملزمان تو مشتمل ایک بائیک پر سوار ہونے کے بعد ان واقعات کے اندر جوہے وہ دونوں ملوث بتایا رہے تھے جائے وقوع سے ابھی پولیشی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دس سے بارہ کول جوہے وہ قبضے میں لے لیے گئے ہیں اور تفصیح سے جوہے کا آغاز کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتا دا شلوں کہ جیسے واقع کے اندر جو ملزمان ملوث سے وہ فران ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں دس سی بہو حملہ پہلے جو کیا گیا ہے سحمودی اٹھانے کے اوپر جہاں پر ایس آئی اقبال جو ہے وہ شدید زخمی ہوا جس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا دوسرا جو پائی بسٹار شرنگی ہے وہاں پر موجود پولیش اہلکاروں پر فائدنگ کرنے کا واقعہ پیش آیا اور ان واقعات کے اندر سین افراز زخمی ہوا تھے اس کو اپاری سے اس پتال منتقل کیا گیا تھا علی نامی راگیز جو زخمی ہوا تھا وہ زخموں کے ساتھ نہ لاتے ہوئے حلاق ہو گیا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولیش اہلکار ان واقعات کے اندر بھی زخمی ہوا ان کی حالت بھی جو ہے خطرے سے باہر نہیں ہے خطرے کے اندر ہی انٹائی تشکیشناک حالت میں ان کو یہاں ملائے گیا تھا ابھی جن کی کسی امداد چاری ہے صحیح افسوسناک خبر سے اس وقت اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس سفارنگ کے واقعے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ رہگیر علی عمران جس کی شناک کی گئی تھی دورانے علاج دم توڑ گیا ہے زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے علی عمران دورانے علاج دم توڑ گیا ہے جبکہ ابھی بھی زخمی ٹرافک پولیس اہلکار جس کی شناک بشیر کے نام سے ہوئی ہے طبیعہ امداد دی جانے کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب اگر تیموی اتھانے کی بات کی جائے جہاں پر کریکر حملہ کیا گیا ہے وہاں پر اے ایس آئی جس کی شناک اقبال کے نام سے کی جا رہی ہے ان کو بھی اس وقت ابھی طبیعہ امداد فراہم کی جا رہی ہے عباد یہ بتائیے گا کہ اس وقت قانون نافذ کرنے والے دارے دونوں مقامات پر موجود ہوں گے تفتیش کے سلسلے کو کس طرح آگے بڑھایا جا رہا ہے جی عباد اگر آپ مجھے سن پانے تو یہ بتائی گا کہ دونوں مقامات پر یقینی طور پر قانون نافذ کرنے والے داروں کی ٹیم میں پہنچ گئی ہوں گی تفتیش کے سلسلے کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا رہا ہے رنجسور پولیس کی باری نفری ابھی علاقے کو کارڈن آف کر دیا ہے رنجسور پولیس کی باری نفری نے جائے وگوہ پر جو شوایط مل سکتے تھے وہ کٹا کر لیے گئے دسریڈوا ملہ جا پکیا گیا تھا وہاں کے جو پن کچی گئی دسری بم کی وہ پن بھی برامت کر لی گئی ہے جو چھرے جو وہاں پر بکھرے تھے دسریڈوا ملہ کرنے کے بعد ان کو بھی جو ہے سبزے میں لیا جا رہا ہے سبزے میں آخر سبزے میں لیا جا رہا ہے سبزے میں رنجسور پولیس وہ خوش سے سبزے میں یہ بات کوشش کریں گے کہ آپ سے دوبارہ رابطہ کر سکے کیونکہ کچھ تقنیقی وجہات کی بنا پر آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے اس وقت اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہے کراچی میں پیش آنے والے دو واقعات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پائیو سٹار چورنگی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی زد میں آ کر ٹرافک پولیس اہلکار سمیت دو افراد اپتدائی طور پر زخمی بتائے جا رہے تھے ٹرافک پولیس اہلکار جس کی شناخت شیر کے نام سے جبکہ ایک راگیر علی عمران جو کے دوران علاج دم توڑ گیا ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ تیموری اتھانے پر مسلح ملزمان کی جانب سے دستی وم سے حملہ کیا گیا کریکر حملے کی زد میں آ کر اے ایس آئی جن کی شناخت اقبال کے نام سے کی جا رہی ہے اس وقت ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ایک بار پھر رکھ کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز عباد اسپانی کا عباد یہ بتائیے گا کہ اس پورے واقعے میں کسی مقام پر تو کسی نے اس تمام تر واقعے کو ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا اینی شاہدین کی جانب سے کوئی بات سامنے آئی ہلیا کیسا تھا کس جانب فرار ہوئے ہیں دیکھیں اینی شاہدین کا کوئی بیان ابھی تک ریکارڈ پر نہیں آیا پولیس کی جانب سے ہی کوشش کی جاری کیلکہ جو یہاں پر موجود ہے کیبن موجود ہیں جو رکشے والے موجود ہیں جو ٹیکسی والے موجود ہیں جو یہاں پر ٹرولر کھڑے ہیں جو گاڑیاں یہاں پر موجود تھیں صبح سے ان سے جو پوچھنے کی کوشش کی جاری کیا کہ تب یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ ملزمان کا ہوئی ہے گیا تھا کونسی بائک پر وہ سوار پر لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اب بھی کہ جو افتدائی طور پر جو اس نے کٹھا کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ نائن ایم کے تقریباً نو سے دس سے خل برامت کیے گئے ہیں اور ایس ایم دی کے بھی اس میں خل موجود تھے جو ملزمان دستی بم حملہ دستی بم اور ایس ایم دی لے کر دن دہاڑے سب صویرے یہاں پر بھوم رہے ہیں اور جو ہے تیموریہ تھانے پر حملہ کرنے کے بعد بہت آسانی آسف حرار بھی ہو گئے ہیں پولیسی جانب سے ہی تفتیش کی جاری ہے کہ وہ ملزمان جس جانب سے وہ آئے تھے اور جس جانب وہ گئے وہاں پر موجود سی سی تی بھی کیمرے سے یا کسی اینی شائد سے جو ہے ان کی معلومات اکٹھا کی جا تھا یہ بتائی گا کہ تیموریہ تھانے اور فائیو سٹار چورنگی میں ایک تو فاصلہ کتنا ہے اور یہ بھی بتائی گا کہ اس پوری حدود میں سی سی ٹی وی کیمرے کتنے بتائی جا رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک کلومیٹر کا تقریباً یہ فاصلہ ہے فائیو سٹار چورنگی اور تیموریہ تھانے کے درمیان لیکن میں آپ کو بتا دا چلوں کہ تیموریہ تھانے کے اطراف میں موجود ہی سی سی ٹی وی کیمرے نرس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فائیو سٹار چورنگی پہ بھی پندرہ سے سولہ جو ہے اور سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں کیونکہ فائیو سٹار چورنگی ایک بڑی چورنگی ہے اور یہاں پر جو ہے اگر پاس کی جائے دیبلیپمنٹ کی سام کی تو دیبلیپمنٹ کے سام بھی یہاں پر بریج سے سامیے رکھیے جا رہے ہیں جس کے بارے سے جس پوری پہ جو سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے سے وہ دوسری جانے پر موڑ دیئے گئے ہیں ٹی وی کیمکہ فائیو سٹار چورنگیگا کسی کیمرے میں ضرور آئے ہوں گے ان دو ملزمان کو شنارد کرنے میں آسانی بھی پیدا ہو گی کیونکہ فائم سکتی سورنگی پر ملزمان بھی آنے کے فائرنگ بھی کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ افراد اپنی مسئلہ گی تھی جب ملزمان یہاں پر فائرنگ کرنے کے بعد فرار ہوئے تھے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا سنو کہ یہ تو ٹائم ہے یہاں پر آفتیس یونیورسٹی اور پولیجس جانے کا ٹائم ہے اور یہاں پر جب عوام کی بڑی تعداد یہاں پر نکل رہی ہوتی تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ایک جنو ہوتا ہے پائنسٹا چورنگی پر کافی تریفک کا دباؤ ہوتا ہے لیکن مزلیمانی سے تریفک کے دباؤ کے اندر بھی بارکانی طور پر نکلنے میں تامیاب ہو گئے ہیں اور اس تمام در کاروائیوں کے اندر تین افراد زفنی ہوئے تھے جن میں سے ایک علی نامی لاغیر جو ہے وہ حلاق ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ عباد عثمانی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے اس وقت ہمیں تفصیلی طور پر دونوں واقعات کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے دونوں واقعات میں ایک ہی گروہ اور ملزمان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انہی دونوں واقعات میں ملزمان جو ہیں وہ ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تہموری اتھانے پر کریکر حملہ کیا گیا ہے جس کی زد میں آ کر ای ای س آئی اقبال شدید زخمی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر طبیعی امداد کیلئے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے کلاچی کے علاقے فائیو سٹار چورنگی کی تو وہاں پر بھی فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی جبکہ ٹرافک پولیس اہلکار کی جانب سے بھی جو کہ اس وقت وہاں پر ٹرافک کی روانی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے بشیر نام بتایا جا رہا ہے ان کی جانب سے بھی ملزمان پر فائرنگ کی گئی لیکن ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے جبکہ ملزمان کی فائرنگ سے ٹرافک پولیس اہلکار بشیر اور ابتدائی طور پر ایک شہری علی امران جس کی شناکتی گئی شدید زخمی ہوئے تھے جنہیں فوری طور پر طبیعی امداد کیلئے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا تہام اس واقعے میں افسوسناک قبر کہ علی امران جو کہ شہری بتایا جا رہا تھا اس واقعے کی زد میں آیا تھا زخمو کتاب نال آتے ہوئے دم توڑ گیا ہے جبکہ دوسری جانب طبیعی امداد فراہم کی جا رہی ہے ٹرافک پولیس اہلکار بشیر اور اے ایس آئی اقبال کو اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جان بچائی جا سکے البتہ اسپتال ذرائع کے مطابق دونوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے دونوں مقامات پر اس وقت قانون نافذ کرنے والے داروں کی افسران اور ٹیم میں موجود ہیں تفتیش کا سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اینی شاہدین کے قیام بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے جائیں گے جبکہ دوسری جانب اگر بات کی جائے اس پوری حدود کی تقریباً ایک کلومیٹر کا فاصلہ دونوں مقامات پر بتایا جا رہا ہے جہاں پر دونوں واقعات پیش آئے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد بھی لی جائے گی لیکن کیونکہ اگر بات کی جائے کراچی کی فائیو سٹار چورنگی کی حدود میں اگر بات کی جائے تو وہاں پر ترقیاتی کام جاری ہے جس کے باعث سی سی ٹی وی کیمرے یا تو ہٹائے گئے ہیں یا پر ان کا جو رخ ہے اس کو موڑا جا چکا ہے لہٰذا کچھ مشکلات کا سامنا قانون نافذ کرنے والے داروں کو ان دونوں واقعات کی تفتیش کے دوران پیش آ سکتے ہیں البتہ تفتیش کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے گا جائے واقعہ سے کھول گولیوں کے جو تھے وہ برامت کر لیے گئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ سے نو گولیوں کے کھول برامت کیے گئے ہیں جنہیں فورنسک لیبورٹری بجبایا جائے گا اور ٹیسٹ کے بعد مزید شواہد جو سامنے آئے ہوں گے ان کی مدد میں تفتیش کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا کراچی میں یکے بعد دیگرے دو واقعات فائیو سٹار چورنگی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جبکہ تیموریا تھانے پر کریکر حملہ کیا گیا ہے